10 بیالوجی کا چیکٹر نمبر 10 اور لیکچر نمبر 3 آرڈیسٹس کریں گے اور ہم آرڈیسٹس کریں گے نفوس کا عمل جس کو ہم سانس لینے کا عمل بھی کہتے ہیں لیکچر چھلکنے سے پہلے آپ تمام آرڈیسٹس کو یہ دکست کروں گا کہ لیکچر دیکھنے کے بعد آپ کینٹلی میرا چینل سبسکر کر دیکھیں اور اپنا فیل بیک لگنے دیا کریں کہ لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہے نہیں آیا اچھا لگا بلا لگا فیل بیک لگنے دیا کریں میرے لئے وہ بہت امپورڈن رہتا ہے اور میں اس لحاظ سے اپنے اندر ٹینیس بھی لے گیا تھا ٹھیک ہے کہ بیٹا دسکس کرتے ہیں تنفس کا عمل ہم اس کو دوسرے لئے میں سانس لینے بھی کہتے ہیں یہ سانس لینے کے عمل بھی ہے تو جب ہم سانس لیتے ہیں تو ایسے کیا کیا عوامل محرکات ہمارے جسم کے اندر ہوتے ہیں ان کو آج دسکس کریں گے رکھے canción اس ب mayo ہے کہہ سانس تنفس کے عمل میں جسمانی حرکات ہوتی ہے جسمانی حرکات ہوتی ہیں وہ کیسے ہمارے جسم میں وقعو 피زہ ہوتی ہیں کیسے کی مپ ہے نہ کھل کو کہندر جسمانی حرکات بزر 然後's وجہ آج دسکس کریں گے تو بیٹا ہوتا یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے تو میں آپ ج센 طرح میں بھی بتا ہوں کہ ہم سانس لے جسям سانس لینے کا مرحب یہ بتا ہے کہ ہمارے جسم کو او کسیڈن ایس zenاتی裁 ا дела ہزاری آخری آنیا ہے کہ ریسپیریشن έχیں ک hairs Свہر ماتے پائی جن کرتے ہیں ہوجود کے مادے اللہ اور ان آخری آج کھنے پیوں کو طرف کور پیار کھنیں جو پھوٹ کھنو کھنے ساغتے ہیں تو زیادہ PM пошاکےiem چھے piston continued miten پھنیا ہے کہ اپ ہون پھون بہن پھننا ہے کھون اکسیجن ہمارے بھیپوں سے لیتا ہے ٹھیک ہوگی بیٹا؟ پھر کون تک ہم نے کیا پہنچانی ہے؟ ہوا پہنچانی ہے، اوکسیڈن پہنچانی ہے، وہ کیسے آئے گی؟ وہ ہم میں پچھل ہے جب آپ کو بتا چکا ہوں ہوا کا راستہ یہ سارا اس میند ہے ٹھیک ہوگی بیٹا؟ اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کوئی نورمال حالات میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو نورمال حالات میں کام کرتے بعد ہماری سانس دینی کی رفتار جو ہوتی ہے وہ سولہ سے بیس مرتبہ پر منٹ کو دیئے ایک منٹ میں نورمال حالات میں جب ہم کوئی مشکت والا کام نہیں کر رہے ہوتے تو سولہ سے بیس مرتبہ ہم سانس لیتے ہیں ایک منٹ میں لیکن جب ہم مشکت والا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا سانس دینی کی رفتار بڑھ جاتی ہے اور ایک منٹ میں ہم تیس سے چالیس مرتبہ سانس لے رہے ہوتے ہیں ایسا کیوں ہوتے بڑھا؟ دیکھو میں آپ کو ایک بات سمجھا یہ سمجھنا ہے کہ اگر آپ بھاگنے شور کرتے ہیں جب آپ بھاگنے شور کرتے ہیں تو بھاگتے بھاگتے آپ جو مسلز ہوتے ہیں ٹانگوں کے مسلز ہوتے ہیں وہ بہت تیزی سے کام کر رہے ہوتے ہیں یعنی وہ جب کام کر رہے ہوتے ہیں انہیں ایٹی پی چاہیے کام کرنے کے لیے تو اس کے لیے پیر وہ کیا کرتے ہیں ریسپیریشن سکارٹ کرنے کے لیے اب ریسپیریشن کے لیے کیا جو ہوتے ہیں؟ اکسیجن اب ان سیلز تک جو سیلز زیادہ کام کر رہے ہیں ان تک اکسیجن پہنچانی ضروری ہے اکسیجن کیسے پہنچائے گی؟ اکسیجن پہنچائے گا ہمارا بلد اب جب ہمارے سیلز تیزی سے ریسپیریشن کر رہے ہیں اکسیجن اسمال کر رہے ہیں کامانٹی سے خارج کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ اس نے تیز سے خون کو پہنچانا ہوگا اس لئے کہ ہمارے دل کو بڑھ جاتی ہے کیونکہ اکسیجن تیز سے پہنچائے جائے ہوتی کن سال کے طرح اب جب دل کو بڑھ گئی ہے خون کی تیز سے پھر جا رہے ہیں پھرپڑوں کی طرح اکسیجن لے کے آ رہے ہیں پھر دل اس کو جسن کے طرح بھیل جائے پھر وہ اکسیجن دے کے آتا ہے پھر دل کو بھیلتا ہے یہ سیکل چلتا ہے اب چونکہ سیکل تیز ہے تو اکسیجن کی مانگ زیادہ ہوگی ہے جب اکسیجن کی مانگ زیادہ ہوگی ہے تو ہمیں بھی زیادہ تیز سانس میں پڑھے گا تو اس لئے ہوتا ہے کہ پھر جب ہم مشاقدرت علاقا رہے ہوتے ہیں تو ہم تیز سے سانس میں جائے تو تیز سانس سے لیکلا کر لیتے ہیں تو زیادہ آپسین ہمارے جسم کے اندر گیا ہوگی ہوتی اور ہم انتک ہمارے ساتھ پہنچا جائے اس لئے ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ یہ اکسیجن بگرہ جب بھاگ رہے ہوتے ہیں تیسے تو ان کا موہ تک کھلا ہوتا ہے کیوں کھلا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ اکسیجن جدہ دیتا ہے کہ آپ نے اپنی زیادہ سے اندر لے کر جائے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہم ساندھ رہے ہیں دوسرا ایک فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے جو بلڈ ہیں ہمارے جو ہپڑے ہوتے ہیں ان کے اندر کاربنیسید ارتکاز بھی بڑھ جاتے ہیں کیونکہ جب ریسپریشن ہو گئی تو میں نے پڑھا ہے کہ ریسپریشن کے نتیجے میں کاربنیسید پیدا ہوتی ہے اکسیجن اسمال ہوتی ہے تو کاربنیسید ہمارے جسم کے لئے فائدہ بہت نہیں ہے وہ تو ہم باہر نکال دیں تو جب زیادہ کاربنیسید پیدا ہوگی تو اس کو نکالنا پڑتا ہے ہمارے جسم کو اس کے لئے بھی ریسپریشن کا عمل سانس لینے کا عمل تنفس کا عمل تیز کر لیا جاتا ہے ٹھیک ہوگئے بیٹا تو اس وجہ سے نورم احلات میں سولہ سے بیس مرتبہ ہم سانس لے رہتے ہیں ایک منٹ میں لیکن میں مشاکل والا کام کر رہے رہے تو ہم تیس سے چالیس مرتبہ جب وہ ایک منٹ میں سانس لے رہے ہوتے ہیں اب باتے ہیں بیٹا کہ یہ جو رسوانی حرکات ہیں یہ جو ہم سانس لیتے ہیں سانس بل چھوٹے ہیں وہ کن مردوں میں دو مرد جو بسکس کر رہے ہیں ایک پہلے مرد ہے اس میں ہم کہہتے ہیں انسپریشن یا دوسرا نام اس کو کہہ ہے انہیلیشن بھی کرتے ہیں یعنی سانس و ہوا کو اندر لے جانا یہ عمل کیاییات ہے کہ ایکسپریشن لیتے ہیں دوسرا جو偷 ہے ایکسپریشن ایکسپریشن میں کیا ہوتا ہے بیٹا نہ خالیس ہوا کو ہم اپنے جسم سے باہر نکام ہوتیں اسے ایکسہلیشن بھی کرتے ہیں ہوئا سانس کو چھوڑنا کی طرف 씨وں میں کیا یہ بیٹا تو اس میں کیا یہ کہ엔 اوہ میں رکھتا ہی آج ھن بھی استفسوس کریں گے بیٹا یہ بتا دوں کہ ہمارا جو یہ چیسٹ ہے ہمارا جو سینہ کھلا ہوتا ہے اس کے ساتھ اوپر ایک ریبز ہوتی ہے جسے ہم پس لیاں کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے بیٹا یہ پسنٹ کس طریقے سوتی ہیں کہ ایسے ہمارے پھرکوں کے گلد یہ پسنٹ جو ہوتی ہیں بیٹا یہ تو میں گن کر نہیں بتا رہا یہ جو بیٹا پسنٹ ہوتی ہیں یہ جو ریبز ہوتی ہیں ان کے بیٹا بارہ جوڑے ہوتے ہیں بارہ جوڑے ہوتے ہیں ہمارے دائیں بائیں دائیں بائیں کٹنا ہو جاتے ہیں کہ چوبیس پسنٹ ہوتے ہیں تو وہ ان مصنیان ہوتی ہیں اسے محصوظ کی مثلز جھوڑ کر�Ms ان مصنیان instant intercoastals انٹر کوسٹل مسلز یہ مسلز کیا کہتے ہیں بیٹا؟ انٹر کوسٹل مسلز کہتے ہیں یہ جو انٹر کوسٹل مسلز ہیں انہی کا کردار ہوتا ہے فیقوں کے سکڑنے اور پھیلوں میں کیسے؟ اب میں آپ کو بہتر ہوں ہوتا کیا بیٹا؟ جب ہم انسپیریشن کرتے ہیں بیٹا انسپیریشن کرتے بعد ہمارے جو پسنیاں ہوتی ہیں وہ اوپر اٹھ جاتی ہیں جب ہماری پسنیاں اوپر اٹھتی ہیں تو جو پھپڑے ہوتے ہیں ان سے دباؤ کم ہو جاتا ہے اور جب دباؤ کم ہوتے تو وہ نیچے آ جاتے ہیں بیٹا ایک بات یار رکھنا ہے ایک ہوتے ہوا کا دباؤ جسے ہم ائر پریشر کہتے ہیں اب ہماری فیدار کا ائر پریشر ہے اور ہمارے پھپڑوں کا بھی ایک دباؤ ہے کیا ہوتا ہے؟ کہ جب ہمارے پھپڑوں کے اوپر دباؤ ہوا کے دباؤ سے کم ہوتا ہے تو ہوا ہمارے پھپوں کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جب ہمارے پھپوں کا دباؤ فیدار کے دباؤ سے زیادہ ہوتا ہے تو ہمارے پھپوں سے جو ہوا ہوتے وہ باہر کل آتی ہے ایک عمل جب دباؤ ہٹتا ہے وہ انسپیریشن کے طرح ہوتا ہے اور ایک عمل جب دباؤ پھپڑتا ہے تو وہ ایکسپیریشن کے طرح ہوتا ہے اب آتے ہیں ہم عمل کی طرح کیا ہوتا ہے؟ کہ بیٹا جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہماری پسنیاں اوپر اٹھ جاتی ہیں یعنی سکڑ جاتی ہیں اوپر جب اٹھتے ہیں ان کو اٹھاتا پھون ان کو سکڑ تو کون نہیں ان ترکو سلمسل سکڑتے ہیں یہ پسنیاں اوپر ہو گئی بیٹا جب پسنیاں اوپر ہو جاتی ہیں تو جو ہمارے پھپڑے ہوتے ہیں ان کی اوپر دباؤ ہٹتا ہے جب پھوڑ کے اوپر دباؤ ہٹ جاتا ہے دباؤ ہٹنے کی وجہ سے سینے کا خلا بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے کہ بیٹا پھپوں کو جدہ جگہ مل جاتی ہے ہوا اپنے در لینے کے لیے اور اس کے ساتھ ان پھپوں کے نیچے بیٹا ایک مسکولر طے ہوتی ہے اس مسکولر طے کو ہم کہتے ہیں بیٹا ڈائی افرام چاہے کہتے ہیں بیٹا؟ ڈائی افرام کہتے ہیں یہ ڈائی افرام جب وہ پھپڑے ریلیکس ہوتے ہیں جب اس وقت میں آپ کہہ رہے ہیں کہ پسنے جب نیچے ہوتے ہیں تو یہ ڈائی افرام بلکل گمبت میں ماں ہو جاتا ہے گمبت فا کہتے ہیں یہ آپ نے مزاروں کے دل گمبت دیکھے ہوتے ہیں مزاروں کے گمبت وہ ان کی شیپ ایسے ہوتی ہے ٹھیک ہے بیٹا؟ ان کی شیپ ایسے ہوتی ہے جب ہم سانس لیتے ہیں پسنے آپ اوپر ہوت جاتی ہیں پسure لás نہیں ماں ہو شیپ ڈائی افرام مت پھazy件 ہوتے ہیں ٹھیک نہیں خوتا کرہا یہ جو جو گمبت ہوتا ہے وہ سکڑ پا ہوتے ہیں اس میں انسپیریشن جب ہھیک پڑ رلیکس ہوتے ہیں سخوری نیچے آتے ہیں تو جس کی گمبت نم encouraging وہ ختم ہو جاتی ہے پسنے دائی افرام متہ درند جب دائی افرام وakedے میں سکڑ جاتا ہے ی اوپر رکھ جاتی ہے بھیپنوں کا خلاف بڑھ جاتا ہے تو بھیپنوں پر دباؤ کم ہو جاتا ہے یعنی بھیپنوں کا دباؤ محول کے ائر کریشر سے کم ہو جاتا ہے لہذا خود بخود ہی خدا کی ہوا جو ہوتی ہے ہماری خدا کی ہوا خدا میں منتک ہو جاتی ہے وہ سیدھے چلے جاتی ہے ہماری بھیپنوں کی ایلولائی کی طرح وہاں پر ایلولائی میں بغیر اچھا جنوالا خون ہوتا ہے وہ اس خون کو مہدر لیتا ہے اور اس خون کو لے کر چلے جاتا ہے کیس کی طرح دل کی طرح کیلو کہ بیٹا تو یہ عمل ہوتا ہے جب ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں انسپیریشن میں کر رہتے ہیں جب ہم ہوا کو اپنے جسم کی اندر لے کر جا رہتے ہیں ایکسپیریشن میں بیٹا کیا ہوتا ہے ایکسپیریشن میں یہ ہوتا ہے کہ نا خالی سواب میں باہر کرنا ہے کیا ہوتا ہے کہ جو بغیر اچھا نوال خون ہوتا ہے وہ احصیر کے بغیرات ہے کہ اس کے لئے کروان ڈیکسے تو ہوتی ہے وہ اس کا وان ڈیکس ہے تو خیبروں میں چھوڑ کر چلے اب وہ خیبروں میں آگی کیا وان ڈیکس ہے اب اس کا وان ڈیکس ہے تو باہر لے کرنا ہے پھر کیا ہوگا پھر ہم سانس چھوڑنے کے جب سانس چھوڑتے ہیں تو جو ربز ہوتی ہیں پسلیا ہوتی ہیں خود پا خود نیچے بیٹھ جاتے ہیں جب وہ نیچے بیٹھتی ہیں تو خیبروں پر دباؤ پڑ جاتا ہے اب وہ جو دباؤ ہے وہ فضاء کے ہوا کے دباؤ سے زیادہ ہے نتیجے میں ہوا رش کرتی ہے دباؤ کے ساتھ ہمارے ہم سے باہر نکل جاتی ہے اور جو بھی کاربان ڈیکس ہے ریسپریشن میں پیدا ہوتی ہے وہ جسم سے باہر نکل جاتی ہے اور ہم اس کاربان ڈیکس کو فضاء میں چھوڑ دیتی ہے کیوں گے بیٹا؟ اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ کہ ڈائی فرام جو پہلے سکڑ گیا تھا اب وہ دوبارہ سے اپنی اس گمبن نماح حالت میں واپس آ جاتا ہے یہ اوامل ہوتے ہیں جب ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں اور سانس چھوڑ رہے ہوتے ہیں اس کی مثال آپ کو دوں کبھی آپ سمی پور میں نہانے جائے تو اپنے یہاں تک اپنے کو ڈبو لیں صرف آپ کا موہ ظاہر ہو یہاں تک ڈبو لیں آپ سانس لیں آپ کو سانس آپ نہیں لے سکیں اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ پانی آپ کے اوپر دباؤ ڈالا ہوتا ہے جب پانی آپ کے اوپر دباؤ ڈالا ہوتا ہے تو پانی کا دباؤ ہوتا ہے وہ فضاء کی ہوا کے دباؤ سے کیا ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے سانس اندر نہیں آ پا پھر جب آپ اوپر اٹھتے ہو دباؤ ہڑتا ہے سانس ملنشور کر دیتے ہیں تو یہ ریز کا بھی یہی فیل ہوتا ہے کہ ریز جب ان کے پر دباؤ بناتی ہیں دباؤ ہٹارتی ہیں جس کی وجہ سے ہم سانس اندر میں کیا ہوتی ہے آسانی ہوتی ہے گیس کے دباؤ دے کرنے میں کیا ہوتی ہے ہوتی ہے امیرے بیٹر آپ کو یہ لیچر کلیر ہو گیا ہوگا کنفیون نہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں میں بار بار کہتا ہوں کومنٹ میں مجھ سے آپ اپنے کوئیسن پوچھ لیا کریں میں ہر آنسہ دینے کے لئے آپ کو ریڈی ہوں اولیبر ہوں ہمیشہ اپنی دھواؤں میں یاد رکھا کریں اور میں بہت میں لکاتوں کے لیچر بانے کے لئے چینل کو سبسکر کر دیا کریں دوسروں کو بھی شیئر کریں یہ ویڈیوز شکریہ اللہ حافظ